بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر کے کرکٹرز وہ کرکٹرز جو پاکستان کا ٹور کر کے گئے ہیں وہ کرکٹرز جو پی ایسل میں کھیلتے ہیں وہ لگاتار جواب دیروں نے ایک تماشا لگا رہے ہیں نیوزیلنڈ کرکٹ بورٹ کے چہرے پر جو انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی پر ایشیوز اٹھایا ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ رمیز راجہ نے جو فیصلہ لیا ہے کہ وہ نیوزیلنڈ کرکٹ ٹیم پر کلاب ایکشن لینے جا رہے ہیں آئی سی سی میں اس کیس کو کتنا زیادہ سٹرونگ کر رہا ہے یہ دنیا بھر سے جو پیغامات آ رہے ہیں ہم بات کریں دینل سیمی کی یا پھر ساؤت افریقہ کی طرف سے جو بیان آتا ہے ساؤت افریقہ کی کرکٹرز کے یا پھر اگر ہم بات کریں تو سری لنکا کے پورے کے پورے بورٹ نے کہا ہے جو کچھ اس کے بعد بہت زیادہ سٹرونگ کیس ہو رہا ہے رمیز راجہ کا اگینس نیوزیلنڈ نیوزیلنڈ جو وہ اتنی چھوٹی حرکت نہیں کر سکتا جیسی حرکت نیوزیلنڈ نے کیا تو کامیان اکمل نے کیا کہا ہے انگلینڈ کے ٹوئر ٹو پاکستان کے حوال سے اس کے حوال سے ہی بات کریں گے مگر اس سے پہلے ہمارا یوٹیو چینل کرکٹ ویڈ می سبسکرائب کریں اور ساتھ جیسا بیل آئیکن کو لازمیٹ کریں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز کے اپ ڈیٹس بروقت آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو نیوزیلنڈ نے جو پاکستان کے اخلاف سریز کینسل کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس کے بعد رمیز حفظن راجہ نے کہا ہے کہ we will take legal action against نیوزیلنڈ اور پاکستان کے کیس کو جو بہت زیادہ سٹرونگ کر رہا ہے وہ دنیا بھر کے وہ بورڈز ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں چاہے ہم بات کر لیں سرلنکا کی Always Best of the Buddies اور پاکستان کرکٹ بورڈ اب دوستو آپ لوگوں سمجھ جائے گی کہ کیوں ہم بار بار اس پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں کہ نیوزیلنڈ سرلنکا کا جو بورڈ ہے وہ پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے ساؤت اٹھوکا کا جو بورڈ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اچھے لوگ ہیں وہ پاکستان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اب آپ کو ویلیو کا ادازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی شاگدار طریقے سے سرلنکا کی ٹیم پر حملہ ہوا اس کے بعد بھی وہ دو بار پاکستان کا ٹور کر کے جا چکے ہیں ایک بار ٹی ٹوینٹی ونڈے سیز کھیلتی اور ایک بار ٹیسٹ سیریز کھیل کر جا چکے ہیں اس میں بھی ٹی ٹوینٹی سیریز آئی تھی کھیلتی وہیں دوسری تا ساؤت اٹھوکا کی ٹیم ہو کر گئی ہے پاکستان اور اپنی فل سٹینڈ ٹیم کے ساتھ آئی تھی ساؤت اٹھوکا کی ٹیم پاکستان کا دورہ کہتا فیب دپلسز بھی آئے تھے کونٹن ڈکوک بھی پاکستان آئے تھے کیجی ربارڈا آنڈرک نور کیا 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 بڑے بڑے کھلیڈی پاکستان آئے تھے تو اب ویلیو محسوس ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے بڑے پاکستان کے دوست ہیں اس کے ساتھ زمبابیہ آیا ورلڈ ڈیلیون پاکستان آئی پی ایسل میں بڑے بڑے پلیز آتے ہیں آج بڑا بیان آیا ساؤت افیقین کرکٹ بورٹ کی طرح سے ایڈین مارکرم کی طرح سے جو کہ ساؤت افیقہ کے بیٹسمن ہے ایڈین مارکرم نے کہا کہ پاکستان میں کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ہے ہم جگ گئے تھے تو دیر اس ناثنگ تو ٹوک آباؤ پاکستان سیکیورٹی کوئی بات کرنے والی بات ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے ہم بھی گئے تھے ہماری جو ٹیم پر حملہ ہوا تھا 2009 میں نیکن اس کے بعد بھی جو ہم پاکستان گئے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں نظر آیا سیکیورٹی میں پاکستان کی عوام پاکستان کی سیکیورٹی سب کچھ ویل آرگنائز ہے گریٹ آف دا ورلڈ ہے اگر ہم لوگ بات کریں دنیا میں جو ٹوپ آف دا ورلڈ آتی ہیں ممالک آتے ہیں ان میں سے ایک ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگ بات کریں تو زمبابی کی طرح پیغامات آ رہے ہیں دیرن سیمی کا ایک بیان دوستو زبادد قسم کا بیان دیرن سیمی نے کہا کہ مجھے پچھلے پانچ سے چھ سال ہو گئے ہیں میں پاکستان کا ریگولر ٹور کر رہا ہوں اور میں نے پاکستان کی سیکیورٹی کوئی پاکستان کی سیکیورٹی میں مجھے کوئی ایشو نہیں دے زیادہ تھا کوئی یہاں پر بات کرنے والی بات ہی نہیں ہے سب کچھ اوکے ہے سب کچھ ویل ارگنائز ہے کیا مسئلہ ہوا نیوزیلینڈ کو we all don't know ہمیں نہیں پتا ابھی تک نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ سے جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے پوچھا پاکستان کی حکومت نے پوچھا نیوزیلینڈ کی حکومت سے کہ بھئی کیا ایشو ہوا تھا تو انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور پھر سب سے بڑی بات یہاں ہمارے انٹرلینڈ معاملات ہیں دوستو ہمارے ملک کا ایشو ہے ہماری ایجنسیز کو ایسی کوئی ٹھرینڈ نہیں ملے ان کی ایجنسیز کو مل گئے I don't know مطلب یہ کیسے ٹھرینڈ تھے چونکہ ہماری ایجنسیز کو نہیں پتا لگے ان کو پتا لگے ربش تھی بات ہے بارال دوستو ان لوگوں کے پر لانت بھیجنے کا دل کرتا ہے اور اس سے نظرہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا کہ جب بنگلہ دیش کی ٹیم پر حملہ ہوتا ہے نیزیلینڈ کے ملک کے اندر تو پاکستان کے پاس یہ بھیق مانگتے ہوئے آتے ہیں کٹورہ لے کر آتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ملک کا ٹور کریں تو پاکستان حس کر ان کے ملک جاتا ہے حالانکہ بنگلہ دیش کی ٹیم پر حملہ ہوتا پاکستان ان کے ملک میں جاتا ہے اور ان کے ساتھ جا کے ککٹ کھیلتا ہے then COVID کا پینڈیمک آتا ہے پاکستان کے پلیئرز کو ایسے لگا تھا جانوروں کو چڑیا گھر میں جیسے رکھا جاتا ہے ویسے انہوں نے پاکستان کے پلیئرز کو رکھا ہوتا آپ ہل بھی نہیں سکتے پرندہ بھی پائنٹ نہیں مار سکتا آپ کے کورنٹین کے نام پر جیل بنائی ہوئی تھی انہوں نے پلیئرز کے لیے پھر آگے سے یہ بات کرے تھا جی کہ اگر پاکستانی پلیئرزیں تھوڑی بھی خلاف ورزی کی تو ہم ایک منٹ سے پہلے پاکستان کو واپل بھی دیں گے یہ بھی آپ لوگوں کو پتا کہ خبریں آئی تھی نیوزیلینڈ سے اس وقت بھی ہم ایران تھے کہ بھائی مدد نیوزیلینڈ ہماری کر رہا ہے یا ہم نیوزیلینڈ کی کر رہے ہیں جس طریقے سے بکواسیات کر رہے تھے لیکن بارے ہم نے اپنا ٹور گو آن کیا پی سی بھی نے رابطہ کیا پاکستانی پلیئرزیں پی سی بھی نے کہا حفیظ سے رابطہ کیا ملک سے رابطہ کیا بابر آزم سے رابطہ کیا سٹینڈنگ کیپٹن جو تھے ہمارے ان سے رابطہ کیا رزوان اس وقت پھر بابر کو جب انجری ہو گئی تھی رزوان کپتان بن گئے تو ان سے پوچھا کہ بھائی اگر آپ اس ٹور کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں بیچ میں چھوڑ کر واپس آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم پہلی دستیاف فلائٹ سے آپ کو واپس لالیں گے نہیں کہ پاکستانی پلیئرز نے کہا ہم یہاں پہ کرکٹ کھیلیں گے ہم کرکٹ کے لیے آئے ہیں کرکٹ کھیلیں گے نیوزیلینڈ کی ہیلپ کریں گے لیکن ان جاہل لوگوں کی ہم نے مدد کی ہم نے ان کو سپورٹ کیا اور جب ہمیں سپورٹ کی ضرورت تھی تو انہوں نے ہمارے ملک میں آ کر اور پھر دوستو یہ پہلے منع کر دیتے تو سمجھ آتی تھی یہ پہلے وائیسا کرکٹ نہ کھیلتے ہمارے ملک میں آ کر جس بپور دا میچ سٹارٹ ہونے لگاتا اس وقت پر آپ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریڈز ہیں تو پھر میں کہتوں کہ ایک نمبر کی ان کے موپر لانت ہے اور آئندہ کے بعد میری یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو سجیشن ہے کہ پاکستان نیوزیلینڈ سے تمام تر کرکٹ کے جو کرکٹ آس کا بائیک آٹ کرے کوئی کرکٹ ہم نے ان کے ساتھ نہیں کھیل لی جب تک یہ ہمارا آزالہ نہیں کرتے یا تو ان کو فائن ہونا چاہے یا پھر یہ پاکستان میں آکر سیریز کھیلے نہیں تو ہم نے کوئی ان کے ساتھ ورلڈ کپ میں دوستو آئی سی سی وائلٹی ٹوئیٹی میں جو ہمارا ان سے میچ ہے پاکستان کو آئی تینگ اگر میں غلطی نہیں کرتا ستائیس ساری کو وہ میچ ہے بلکہ چوبیس کو ہمارا ایڈیا تھے اکتوبر تو چوبیس اکتوبر کو ہمارا نیوزیلینڈ سے ہے پاکستان کو آج ہی سے بائیک آٹ کرنا چاہیے آئی سی سی کو لکھنا چاہیے کہ ہم ورلڈ کپ میں ان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے انٹل انلیس یہ ہمارا ازالہ نہیں کرتے جو ہمارا نقصان ہوا ہے جو انہوں نے ہماری ساکھ کو نقصان پچھایا ہے اس کا ازالہ نہیں کرتے تب تک ہم ان کے ساتھ کرکٹ بلکل نہیں کھیلیں گے بائیک آٹ کریں گے یہی نیوزیلینڈ کے ساتھ بیہیوئر ہونا چاہیے کیونکہ بے شک سے دوستو یہ ایک پیس امن پسند نیشن ہے لیکن جو انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ کیا یہ بلکل امن پسند آنا بات نہیں تھی پاکستان کرکٹ کو اس وقت انہوں نے ایک طریقے سے دس سال پیچھے واپت بھی دیا ہے بارال یہ کوئی سخت ایکشن ہے جو کہ رمیز آجا کو لینے ہوں گے رمیز آجا کا کیس جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے یہاں پر رمیز آجا کو مدد بہت ملنے والی ہے آپ ساؤٹ اپری کا بورٹ سے مدد لے سکتے ہیں کہ بتائیں بھئی پاکستان میں کیسی سیکیورٹی دی سر لنکا سے پوچھ سکتے ہیں زمبابی سے پوچھ سکتے ہیں بہت سے ممالک ہیں جو کہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کیسی دی تو رمیز آجا کا کیس جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اگنس نیوزی لینڈ اس کے آج سیکنڈ سٹوری کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کیا اس انسیڈنٹ کے بعد انگلینڈ پاکستان کا ٹور کرے گا کہ نہیں کرے گا یہی باتیں چلنی ہیں کرے گا اور پاکستان کا ٹور نہیں کرے گا مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ انگلینڈ پاکستان کا ٹور کرے گا انگلینڈ آئے گا یہاں پر دو ٹی ٹوئنٹی کھیلے گا اور کھیل کر خسی خوشی واپس جائے گا بلکہ واپس نہیں جائے گا پاکستان اور نیو انگلینڈ دونوں جائیں گے وہاں پر جا کے ورل ٹی ٹوئنٹی کھیلیں گے تو یہ کامران اکمل کا ماننا ہے لیکن باہت دیکھتے دوستو اب اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد کیا انگلینڈ کی ٹیم آتی ہے یا پھر اگر ہم لوگ بات کریں تو کیا پھر آسٹریلیا سے ہماری سیریز ہو پاتی ہے کہ نہیں جو کہ اگلے مہینے فروری میں ہونی تھی اس کے بعد ویسٹری ڈیز نے اس سے پہلے آنا تھا کیا وہ بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے صرف اس ایک انسیڈنٹ کے بعد اب تمام تر سیریز پر کیا کا لفظ لگ گیا کوئسٹن مارک لگ گیا اب کیا ہوتا ہے یہ فیوچر میں ہمیں پتہ لے گا لیکن فیلحال کے لیے نیوزی لینڈ کے خلاف ہمیں سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے رمیز آجا کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ پاکستان کی پوری عوام رمیز آجا کے ساتھ ہے پی سی بی کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ تر تمام تر وہ ممالک جو کہ پاکستان کا ٹور کر کے جا چکے ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کا سٹرانگ کیس وہ آئی سی سی میں جائے گا تو نیوزی لینڈ کو ضرور موگی کھانی پڑے گی باران ہماری آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگا پسنے اگر ویڈیو پسنے تو اس کو لائک کرے گا دوستوں کے لئے فیس بک و ویڈس ایپ میں ضرور شیئر کرے گا اور ہمارے چینل کرکٹ ویڈ می کو ضرور سبسکرائب کرے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے اپنے لوگا خیال رکھے گا اللہ حافظ